بڑی عمر کی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنے کے کون سے نقصانات اور کون سے فوائد ہیں السلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے اور اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود ویل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ تک بہت آسانی پہن سکے اور آپ کوئی بھی ویڈیو کو مس نہ کر سکیں تو چلیے ناظرین آج کی ویڈیوز شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اور بڑی عمر کے مردوں کو بڑی عمر کی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنے کے ساتھ مزاگ کیوں آتا ہے بڑی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی مثال آپ نے سنی ہوگی کہ اور اس گولڈ یعنی کہ جو چیز چتنی پرانی ہو وہ سونے کے برابر ہوا کرتی ہے بڑی عمر کی عورت کی بات بھی کچھ یوں ہی ہے کہ وہ جتنی زیادہ بے باگ ہوتی ہے وہ جتنی زیادہ تجرباکار ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ مرد کو مزا دیتی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ بلکل اوپن ہو کر ہم بستری کرتی ہے کوئی شرم اور کوئی ججک اس کے اندر نہیں ہوتی بنسبت چھوٹی عمر کی عورتوں کے بڑی عمر کی عورتیں اس تجربے سے گزر چکی ہوتی ہیں وہ ان چیزوں سے بے باگ ہو چکی ہوتی ہے یعنی اگر وہ پہلے مرد سے بھی ہم بستری کر چکی ہے تو اس کا تجربہ اور ہو چکا ہوتا ہے بنسبت چھوٹی عمر کی عورتوں اور لڑکیوں کے کہ جب وہ پہلی پہلی مرتبہ ہم بستری کرتی ہیں اس سے لطف اندوز ہوتی ہیں تو وہ شرماتی ہیں اور لجاتی ہیں اور بڑی عمر کی عورتوں کے ساتھ مرد ہم بستری کرتی ہیں تو وہ ان کو حقیقی مزہ دیتی ہے بڑی عمر کی عورتوں کی شرمگاہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے چونکہ وہ پہلی مرد سے ہم بستری کر چکی ہوتی ہیں اس لیے وہ ان چھوٹے مردوں سے بار بار کرتی ہیں بڑی عمر کی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنے میں نقصان نقصان تو ظاہرن کوئی نہیں ہوتا لیکن مرد کہا جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ بڑا چلدی ہو جاتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ مرد اگر زیادہ عمر کا ہو اور لڑکی چھوٹی عمر کی ہو تو مرد کا بی بی بھورا نہیں ہوتا اللہ کا یہی نظام ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا تو چلیے ملتے ہیں کل اس سے اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ